السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جب میں اثر کی نماز باجمات پڑھنے مسجد میں گیا تو میں نے دو چیزیں ایسی دیکھی جو مجھے اچھی نہیں لگی نہیں ہونی چاہیی تھی ایک تو جب میں اندر انٹر ہوا میں تھوڑا سا لیٹ تھا پہلی رکت یعنی کی نکل چکی تھی تقریباً امام صاحب جو ہے وہ سجدے میں جا چکے تھے تو میں نے کہا دیکھا ایک آدمی پیچھے میرے خیال سے سنتیں پڑھا ہوگا جو چار سنتیں غیر موقع دا ہے وہ پڑھا ہوگا تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ آگے فرض نماز سٹارڈ ہوگی ہے تو آپ پیچھے سنتیں پڑھیں اور ایک رکت بھی اس کی نکال دیا آپ نے ایسا مت کیا کریں جب فرض نماز سٹارڈ ہو جائے تو کسی قسم کی کوئی بھی نماز آپ پیچھے پڑھیں نفل ہو چاہے سنت ہو آپ اس کو سٹاپ کریں گے درمیان میں تو اس کو وہیں سٹاپ کریں اور جا کے جماعت میں شامل ہو جائیں ٹھیک ہو گیا دوسری صف میں لوگ سات آٹھ کھڑے ہیں حالانکہ پہلی صف کے لیف سائیڈ پر اب اس چھ ست بندوں کی جگہ تھی تو یہ صف بندی کے آداب میں ہے محضرت کے آداب میں ہے اب جب بھی آئیں گے اگر پہلی صف میں یا اگلی صف میں آپ کی جگہ خالی ہے تو پہلے آپ اس کو پورا کریں گے رائٹ ہو لیفٹ ہو برابر کر کے کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد آپ پیچھے آئیں گے اب جلدی کے چکر میں رکت نے نکل جا پیچھے ہی آکے شروع ہو جاتے ہیں نماز کو سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ رکت نہ نکل جائے کہ امام صاحب رکوع میں چلے گی ہیں اگر لیٹ ہو گیا تو جو باقی رہ گیا اس کو آپ آداب کر لیں لیکن آپ نے صف کا جو آداب ہیں وہ یہی ہیں کہ پہلے آپ اگلی صف یا پہلی صف اگر ہے تو آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے اور پھر پیچھے آپ آئیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان دو چیزوں کا خاص خیال رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ